اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خرید سے ہوں گے میں ہم بشرا اور آج آپ کے لئے بہت زبردست ہیر کٹ شیئر کرنے کے لئے جاری ہوں بہت خوبصورت ہیر کٹ ہے اور یہ میں نے خود سے جو ہے وہ ہیر کٹنگ تیار کی ہے آپ لوگوں کے لئے اسپیشلی جو لوگ ہیر کٹنگ کے کافی زیادہ ایگر ہیں بار بار مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی نئی چیز نیا ہیر کٹ نئی ٹکنیک ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں اور میں کوشش کرتے ہوں کہ جب بھی میرے پاس کوئی کلائنٹ آتی ہے وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی ڈیفرنٹ سی چیز جو ہے وہ ہمیں چاہیے کوئی ڈیفرنٹ لوگ چاہیے ہمیں تو میں نے یہ اسپیشلی ایک ایگل ہیر کٹ جو ہے وہ خود سے تیار کیا آپ لوگوں کے لئے اور سب سے پہلے ہم لوگ بالوں کی پارٹیشن کرتے ہیں اور پارٹیشن آپ دیکھو کہ میں کیس طرح سے کر رہی ہوں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کو سیکشننگ آنی چاہیے اگر آپ لوگ سیکشن بنا لیتے ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا آپ لوگوں کے لئے سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ سینٹر پارٹیشن کی ہے ہیڈ کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کی ہے اس کے بعد میں نے ایئر ٹو ایئر سیکشن کی ہے جس کو ریڈیل پارٹنگ کیتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے نیچے سے دیکھیں جہاں سے کان اینڈ ہو رہا ہے پیچھے سے وہاں سے میں نے ایک جو ہے وہ بلکل ہوریزونٹل سا سیکشن لیا ہے اب یہ دیکھیں کہ سینٹر والا جو ہے وہ ٹرائنگولر شیپ بن گیا ہے اور آگے والا اور پیچھے والا جو ہے وہ باکس سیریہ بن گیا ہے تو ہمیں بسیکلی جو ہے وہ ٹرائنگلر شیپس چاہیے اور یہ دیکھیں جو آگے والا پارٹ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ٹرائنگلر شیپ بنا دی ان کے یہ ہر سیکشن کے تین تین کونے میں یہاں سے نکالوں گے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ میں نے ٹرائنگلر جو ہے وہ دو شیپس بنا لی ہیں اور کس طرح سے بنائی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایزیلی اس طرح سے جو ہے وہ میں نے سیکشننگ کر لینی ہے ایکچیلی جو سیکشننگ کرنے کا پرپس ہے وہ آپ لوگوں کو بہت ہی سیمپل وے میں لے کے جانا ہے اگر آپ جو سیکشننگ ہے اس کو فالو کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ بنا لیتے ہو سیکشنز کو تو آپ کے لیے جو ہے وہ ہیر کٹ کرنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے دوسری طرف سے بھی سیم میں نے پرسیجر کیا ہے اور جہاں پہ کان ہمارا انڈ ہو رہا ہے وہاں سے میں نے جو ہے پارٹنگ کی ہے اس کی ایک سکوئر پارٹ میں نے بنا لیا اور یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے تھوڑا سے ترچھا اس کو تھوڑا سا ڈائیگنال ہی کان کی لوب سے اوپر رکھے نیچے کی طرف سیکشن کا جو نے پیریا جہاں پہ بیک والا حصہ آپ کا آ رہا ہے وہاں تک میں نے اس کو سیکشن بنا لیا ہے بسکلی میرا مقصد ہی جو ہے وہ ڈائیگن تھوڑا سا ٹرائی اینگلر شیپ میں جو ہے وہ لے کے آنے یہ دیکھو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ٹرائی اینگلر شیپس جو ہیں وہ بنانی ہے ہر ہر سیکشن کی جتنے بھی آپ کے پاس سیکشنز آ جائیں گے سب کی آپ نے صرف تین کونوں والی جو شیپس ہیں وہ بنا لینی ہے ٹرائی اینگلر شیپس جو ہیں وہ آپ نے ہر سیکشن کی بنا لینی ہے اور یہ کٹنگ جو ہے اسپیشلی میں نے آپ لوگوں کے لیے اس لیے پرپیئر کی ہے اور سیکشنز اس لیے نکالے ہیں دو تین میتھر سے اس کو کٹنگ کو کر سکتے ہیں لیکن یہ سب سے سیمپل وی ہے ہیئر کٹ کا جس سے آپ لوگ ایزیلی جو ہے وہ ہیئر کٹنگ جو ہے وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور ایزیلی آپ کو اس کی سمجھ آ سکتے ہیں جن لوگوں کے لیے کٹنگ کرنا بہت مشکل تھا بہت وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ہیئر کٹ کرنا بہت ایمپوسیبل ہے پتہ نہیں کہاں سے سیکشن لیتے ہیں کہاں سے اٹھاتے ہیں کس اینگل پر لے کے جاتے ہیں کس اینگل پر کٹنگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں نے ہیئر کٹس کو بہت زیادہ آسان بنا دیا مختلف قسم کے ہیئر کٹس ہیں وہ اس کو جو ہے میں اپنے طریقے سے کٹنگ کرتی ہوں چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے ہر کٹ کرنا اور آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہ رہے ہر طرح کی چیز کو آپ لوگ فالو کر سکیں ہر طرح کی چیز جو ہے وہ ہر طرح کی سیکشن جو ہیں وہ اور جو بھی اگر آپ سیکشن نکالنا سیکھ جاتے ہو تو کوئی بھی کٹنگ جو آپ لوگ دیکھتے ہو کسی بھی طرح کی کٹنگ دیکھتے ہو آپ لوگ اس کو خود جو ہے وہ اپنی طریقے سے جو ہے وہ ڈھال سکتے ہو اپنے طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہو کٹنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف ایک آرٹ ہے انگلز کو سمجھنے کا سیکشنز کو بنانے کا اگر آپ کے سیکشنز اچھی ہیں بہت پروپرلی آپ لوگوں نے پریپیر کی ہوئے ہیں تو آپ کے لئے ہر کٹ کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اور بلکل جو ہے نا وہ میں ویڈیو تیز کر کے نہیں چلاتی ہر کٹ کی موصلی کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح میں ہر کٹ کر رہی ہوں جس طرح سے میں سیکشننگ کر رہی ہوں جس طرح سے میں کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور یہ میری جو ہے وہ کوئی آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ میری یہ جو ہے وہ کوئی موڈل نہیں ہوتی یہ میرے پاس وہ کلائنٹس ہیں جو آتی ہیں سپیشلی ہر کٹ کروانے کے لئے اور ان کو ایک ڈیفرنٹ لک چاہیے ہوتے ہیں ایک ڈیفرنٹ چیز چاہیے ہوتے ہیں جی جناب آپ دیکھ رہے ہیں کے کانوں کے ساتھ ساتھ جو ایریا تھا وہاں سے میں نے بالکل جو ہے وہ پتلا سیکشن نکالیا بسیکلی سب سے پہلا جو ہم لوگ کام کرتے ہیں جو ہر کٹ کرتے ہیں یہ ہماری گائر لائن ہوتے ہیں بالکل نائنٹی کے انگل پر میں نے اس کو رکھ کے بالکل اوپر کارڈ دیا آپ کو جتنا لانگ یا شارٹ ہر کٹ چاہیے وہ آپ کا اسی گائر لائن کے اوپر ڈیپینڈٹ کرتے ہیں اور گائر لائن واحد ایسا سیکشن ہے ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کی جو پروپر ہیر کٹ ہے وہ ڈیپینڈٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے سیکشن لیا تھوڑا سا ترچہ کر کے لیے اس لیے کہ یہاں سے سیکشن یہاں سے جو سکیلپ ہے وہ تھوڑا سا نیچے اترنا شروع ہو گیا ہے رائٹ سائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہو اور جیسے جیسے سیکشن نیچے اتر رہا ہے سکیلپ کی آپ پوزیشن کو دیکھتے ہیں سکیلپ کے اکارڈنگ آپ اس کو کٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف آپ نے جو ہے نا وہ پروپر سیکشن کریں آپ یہ دیکھیں کہ سکیلپ اور میرا ہاتھ دیکھیں کہ بلکل وہی ڈیریکشن ہے جہاں پہ بال ہو گئے ہوئے ہیں جس ڈیریکشن میں بال لگے ہوئے ہیں اور جو سکیلپ کی ڈیریکشن آ رہی ہے اسی ڈیریکشن میں جو ہے وہ میں نے ہر کٹ کرنا ہے بلکل اس ڈیریکشن سے آپ کے سر جیسے جیسے نیچے اترتا جاتا ہے آپ کے ہاتھ کے پوزیشن بھی ویسے ویسے چینج ہوتی جاتے ہیں ویسے ویسے ہی آپ کے بال جیسے جیسے سکیلپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں ویسے ویسے ہی اس کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہیں جیز نام یہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ گائیڈلین ہے جو ہم لوگوں نے سینٹر سے لی تھی تھوڑا سا میں نے اس کو ڈائیگنال رکھے تھوڑا سا بلکل سلائٹلی سا جو ہے اس کو میں نے ترچہ رکھ کے کٹا ہے اور اس لیے کہ آپ کو پروپرلی جو ہے وہ سمجھ آئے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ دیکھیں اب جو سکیلپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ نیچے کی طرف اتر رہی ہے اور اسی ڈائریکشن میں جو ہے وہ میں نے ہیرکٹ کار دیا اور ابھی اسی سیکشن کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے پروپر کر لینا ہے اسی سیکشن کو جو ہے ہم لوگوں نے نیٹ اور کلین کر لینا ہے کیونکہ اسی سیکشن پہ بیس ہے ہماری یہ ہمارا ایک قسم کا گائڈ لائن ہے دونوں طرف سے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے اور یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ہمارے پورے سر کے لیے ایک پروپر گائڈ لائن تیار ہو گئی ہے آپ کی جو گائڈ لائن ہوتی ہیں آپ نے صرف اس کو فالح کرنا گائڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا ہیئر کٹ پہلی لیئر جہاں سے شروع ہوتی ہے اسی کو کارتے 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 انڈ والی لیئرز تک آپ لوگوں نے مرج کرتے جانا ہے جی جناب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا سیکشن لینے کا کیا طریقہ ہے اب میں آگے والا جو سیکشن ہے وہ ایک پین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک پین کر کے میں کھولتی جاؤں گی اور سیکشن میں نے جو ہے یہ دیکھیں تھوڑا ترچہ لیا ہے بلکل میں نے ایک کیوب نہیں لیا بلکل میں نے سیدھا نہیں لیا ایک ترچہ سیکشن میں نے آگے سے لیا اور وہیں پہ میں نے رکھے اس کو کار دیا جس رخ میں میرے پہلے کے بال کٹے ہوئے ہیں اسی رخ میں میں نے رکھے اس کو کار دیا آپ نے بال دیکھیں میری کلائنٹ کے بالکل سیدھے سیدھے بال تھے اور جیسے میں کٹنگ کروں گی اور آپ دیکھیں گا کہ اس میں ایک بڑی خوبصورت سی پروپر جو ہے وہ شیپ آ جائی یہ دیکھیں ہر دیکھیں میں میں میںیٹھ çıktگو لے رہی ہر پر ہوریزانٹل سیکشن لے رہی ہny بلکل زمین کے رخ کے سیدھے سیکشن بھی نہیں لی ہے اور بلکل وانٹی کی اگل ، میں گل سیکشن ذہم نہیں لی رہی ہی بلکل میں سیکشن لے رہی ہوں آپ دیکھ رہے گا کہ Frederick سیکشن ہے چھوٹ۔ یہ پہلا گزا ہے سیکشن سکشن نے آہیں آپ پر پر آپ دیکھویں کی درچ کردیں آپ نے کس tirے کو تمت victim framework بعد agrade skatingicos اسی چیز کو نہیں دیکھنا یہ دیکھیں یہ میرا لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ آگئی ہوں لیفٹ سائیڈ والا میرا ہیئر کٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھو کہ میں نے جو ہے وہ آگے والا سیکشن ڈائیگنل لیا اور پیچھے سے جو ہے میں نے جو کٹنگ کر لی رہی ہے وہ جو ہے وہ میں نے اس میں سے گائر لین لی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آکے گائر لین جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے یہ آپ دیکھو کہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے پروپرلی اب امید ہے کہ آپ کو ہر چیز ایزیلی سم اگر آپ کو دور سے رکھے ویڈیو بنایاں تاکہ ہمیں سمجھ آج میں نے تھوڑا سلو بھی کیا ہے اور سیکشن بائی سیکشن اسی لیے میں نے تھوڑی پارٹیشن جو ہے وہ زیادہ کیا ہے تاکہ ازیلی آپ کو ہر چیز کی سمجھ آجے جب آپ پارٹیشن میں کام کرتے ہیں آپ کے بعد پلکل تھوڑے تھوڑے سیکشن آجاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سیکشن کو کارٹنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ دیکھو کہ جت ایشری کے بھی سیکشن میں نے بنائے ہیں پیچھے والے سیکشن اور آگے والے سیکشن جاتے بھی آگے والے چار سیکشن واقع میں چیکشن فیاچ میں رہا ہے mareو سے کوشش دٹ ر بے کار diferوں ہیں سیکشن میں رہا ہوں ایک ٹھوڑ دیگنل سیکشن ہے بے دیکھیں یہ ایک در چھن پر سیکشن ہے کان کے پیچھے والے پیچھے والے چھابس میں ہے اپنے کا اغازوں کے بھی طرح سیکشن ہے اور یہ کانس کے آگے سے جو ہے وہ میں نے گائیڈ لائن لیا ہے جو آلریڈی ہم لوگ آگے سے کٹ کے پیچھے کی طرف آ چکے ہوں ہیں آپ نے صرف جو ہے وہ گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے اور آہستہ آہستہ سیکشن بائی سیکشن کام کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے بالکل ٹاپ سے کام شروع کی ہے جو ہمارا کراؤن ایریا تھا اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کی فرنٹ سے ہم لوگوں نے کٹنگ کی ہے اس کے بعد جو نیپ ایریا ہے وہاں پہ میں نے ہر کٹ کر لیا ہے یہ آپ لوگوں نے بالکل سائیڈوں سے ساری کٹنگ کر لینا ہے جو آپ کا اوپر والا ایریا وہ آپ نے سب سے لاسٹ پہ کٹنگ کرنی ہے کیونکہ آپ کو ہر طرف سے فرنٹ سے بیک سے ہر طرف سے آپ کے پاس گائیڈ لائن موجود ہوگی کٹنگ موجود ہوگی بس آپ نے اس کے اوپر پھینکتے جانا ہے بالو اور کٹنگ کرتے جانا ہے سیم پروسسس میں دوسری طرف کرنا ہے سیم طریقے سے کٹنگ میں نے دوسری طرف سے کرنا ہے آپ دیکھو کہ یہ پیچھے سے جو ہے وہ میں نے سیکشن لیا ہے ڈائیگنل سیکشن لیا ہے اور آگے والا جو کٹنگ میں کر چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں گراتی جا رہی ہوں بال کٹنگ ہوتے جا رہے ہیں اس میں کتی خوبصورت سی شیب آتی جا رہی ہے کٹنگ وہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگ بلوڈ رائے کرتے ہو تو اس میں جو ہے وہ کٹنگ پرومیننٹ ہو اور جب آپ بلوڈ رائے جو ہے وہ کلائنٹ واش کر رہتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ بال آنیون ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بال میں کوئی کٹنگ ہے یا نہیں ہے میں ہمیشہ سے اپنے کلائنٹ سے یہی کہتی ہوں جو بھی میری سٹوڈنٹس ہیں ان سے جو لرنر ہیں وہ ان سے کہ جب آپ کٹنگ کرو تو اس طرح سے کرو کہ آپ کی کٹنگ پرومیننٹ ہو اور نظر آئے آپ لوگوں کو بلوڈ رائے کی ضر یا برای کی ضرورت نہ پڑے یہ دیکھی اپر کا سیکشن میں نے کھولیا اور اس کو بھی میں نے ڈے گ علی کی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ رہے کہ یہ سکیشن میں نے لیا اور اس کو مینے اسی روخ پہ ج آئےята کہا روخ پہ جا کے کہ critically ادھوہ جو کے آئے والے سائٹ سے کہاں میں نے Garrettل وہ اس سے gjort نہیں اور یہ دیکھیں کینچ کا وینج کی ادھوہ começo میں ان کو ایک ڈیفرنٹ لوک دوں ہیرکٹ میں ایک نئی سے نئی چیز ہے وہ انٹریوز کر رہا ہوں اور نئی طریقے سے جو ہے میں کٹنگ کروں یہ بالکل نئی ہیرکٹ ہے اور میرا اپنا ہیرکٹ ہے اس طرح کا کبھی آپ نے پہلے ہیرکٹ نہیں دیکھا نہ سنے اور اس طرح کی ٹکنیک جو ہے وہ بڑی ایزی وے میں بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی جتنی بھی ہرکٹنگ میں آپ کو سکھاتی ہوں میں اپنی وریان میں جو ہے وہ کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ایزی ہو جائے آپ لوگوں کو کرنا آسان ہو جائے اس چیز کو صرف تھوڑی سی ٹپس اور ٹریکس جو ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ادروائز کٹنگ کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹکنیکس کو فالو کرنا پڑتا ہے اس میں یہ دیکھیں جو میں نے سیکشن کھول ہے اور یہ دیکھو کہ آپ لوگ گرلن دیکھ سکتے ہو ہاتھ میرے کے ڈیریکشن دیکھ سکتے ہو کہ میں نے سیکشن بھی دائیگنل لیا ہے یعنی کہ میں نے سیکشن بھی ترچہ لیا ہے اور اوپر سے کٹنگ بھی میں اس کو ترچہ رکھ کے ہی کاٹ رہی ہوں میرے ہاتھ کی جو پوزیشن ہم آپ لوگ دیکھ رہے تو بلکل میں نے اندر کی طرف فنگرز موڑی ہوئی ہیں بلکل ترچہ سیکشن رکھا ہوا ہے یہاں سے بھی ہم لوگ نے دائیگنل سیکشن لے لیا دوسری طرف آ رہے ہیں جیسے جیسے ہم لوگ ایک ایک سیکشن کھولتے جائیں گے اس کے جو اوپوزیٹ سیکشن ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم لوگ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے آگے سے گرلن لیا اور پچھے والے سیکشن کے ساتھ میں نے اس کو مکس کر دیا جب آپ پروپرلے سیکشن کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ کمفٹیبل طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکتے آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی کنفیجن نہیں رہتی ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے ڈیریکشن کو چیک کریں جیسے آپ یہ دیکھیں اور اس طرح میں نے اپنے فنگر کو جو ہے وہ بلکل موڑ دیا ہے موڑ کر دیا ہے اور بلکل ایک ڈائیگنل سیکشن اس کو بنا دیا ہے اور اتنے زیادہ سیکشن لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایزیلی جب سیکشن کی پروپر جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہو تو آپ لوگوں کو کام کرنا ہیزی ہو جاتا ہے آپ پورے دل کے ساتھ کام کیا کریں بلکل ٹینشن فری ہو کے کام کیا کریں یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمائی نہیں ہاتی جو لوگ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں جو لوگ نئی سے نئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں میں ان کے لئے کوشش کرتی ہوں کہ ہر دفعہ نئی سے نئی اور بہتر سے بہتر چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو ہے وہ بناوں جی جناب اوپر کا سیکشن ہم لوگوں نے اوپر کی طرف کاٹ لیا ہے اور نیچے کا سیکشن جو ہے وہ اب ہم لوگ جو نیچے کی ہماری ہم لوگوں نے کوٹ سیکشن پہلے کے سیکشن اسی روح کا ہم لوگوں نے کوٹ لینا ہے جی جناب یہ دیکھیں جو نیچے کا سیکشن ہم لوگوں نے کان کے پیچھے والی ایریا کا جو سیکشن ہے وہ دیکھیں میرا سیکشن پہلے دیکھ لیں کہ بالکل ڈائیگنل ہے وی شیپ جو ہے اس کی پروپ پر بنی ہوئی ہے اور اسی روح کا میں نے آکے اس کو کوٹ لینا ہے یہ دیکھیں گاڑلن آپ دیکھ رہے ہو اسی گاڑلن کو فالو کرتے ہوئے میں نے سیکشن کو کوٹ دیاHAHA اور ایک ایک سیکشن پکڑ کے آپ نے کاٹنا ہے ایک ایک سیکشن کو آپ نے پروپرلی فالو کرنا ہے یہ دیکھیں گارلین نیچے سے نظر آ رہی ہے اسی گارلین کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ نے ہی ہیر کٹنگ کر لینے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت ہیرکٹ تھا میری کلائنٹ کا ان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور جو ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ پوری ہم لوگ سنسیرلی اپنے کلائنٹ کے ساتھ کام کریں اور ان کو اچھی سے اچھی چیز پروائیڈ کریں اور بہترین سے بہترین ان کو جو ہے وہ لک دیں تاکہ آپ کے جو کلائنٹ ہے آپ سے ہنٹر پرسنٹ جو ہیں وہ سیٹسفائی ہوں پیچھے کا سیکشن رہ گیا اس کو یہ پر پرسند کو آپ کو اگر گیا جو Hansガud رکھے دوسرا جسے پڑ کرے ہوئی اور اس کو جابتção میں پکڑ کریں آپyi کٹھ cós یہ دیکھی گارلین رکھا دیا جو ہوں اور اس کو رکھے میں نے کٹ جی زیادہ دàng ہی ہے ایک سیکشن آپ نے یہ دیکھیں آپ رکھوا ہے جب آپ نے پڑھیں آپ کو بھی وزąt cerc spécial دیاArt یہ آپ نے اور اس کو آپ نے کٹنا بھی ہوئی ہے آگے کی کٹنگ تھوڑی سی میری کلائنٹ کو دونوں سائٹ سے چاہیے تھی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پروپر کر لیا اس طرح سے کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سینٹر سے پہلے میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ کٹنگ کی ہے اور اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے میں نے دونوں سائڈوں کو چھترہ سے کٹ لینا اور یہاں پہ بھی دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے وہ بلکل ڈائیگنال آ رہا ہے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنی گارلنڈ جو ہے صرف اس کو فالو کیا کریں اور جب آپ اپنی گارلنڈ کو پروپر فالو کرتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی بھی ٹینچن باقی نہیں رہ جاتی آپ لوگ پروپرلی کام کرتے ہو تو اسی کا کارڈنگ کام کرتے ہو جی جناب یہ میری کلائنٹ کی فائنل لوک ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو آج کا ہیئر کٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں آپ کو میری کٹنگ پسند آتی ہے آپ کو میرا کام پسند آتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے آپ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ گین کرتے ہو تو میرے چینل کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ مجھے ٹک ٹوک انسٹا فیس بک اور سنیک ویڈیو پہ بھی فالو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنکس موجود ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزید کچھ سیکھنا ہے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں میں انشاءاللہ اس کا آنسر لازمی کروں گی